موسیقی موسیقی وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ افغانستان اور ازبکستان کے ساتھ بینکنگ معاہدوں پر کام جاری ہے جن کے فائنل ہونے کے بعد ان ممالک کے ساتھ تجارت بہتر ہوگی انہوں نے یہ باتیں لاہور چیمبر آف کومرس ان انڈسٹری کے صدر میاں تاریخ مصبا سینئر نائب صدر ناصر حمید خان سابق صدور میاں مصبا اور رحمان اور چہدری زفر اقبال سے لاہور چیمبر میں غیر رسمی ملاقات کے موقع پر کہیں عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ اس خام مال پر ریگولیٹری اور ایڈیشنل ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی جو مقامی سطح پر تیار نہیں ہو رہے جبکہ کسٹم ڈیوٹی میں بھی کمی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ لیدر، آم، آلو، کینو اور خجور کی برامدات کو فروغ دینے کے لیے کونسلز کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے امید ہے کہ اس سے بہترین معاشی نتائج برامد ہوں گے انہوں نے کہا کہ معاشی استحقام کا حصول حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لاہور چمبر کے صدر میاں تارک نصبہ نے کہا کہ تجارتی خسارہ معیشت کے لیے نقصان دے اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں ریفنڈ کے اجراہ کامل بھی بہتر کیا جائے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ریفنڈ سسٹم میں تقنیقی خرابی ہوئی مگر کاروباری برادری کو نوٹس جاری اور ان کے خلاف فضول کیسز ریجسٹر کر دیے گئے انہوں نے وزیراعظم کے مشیر سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں سپورٹنگ کردار ادا کریں فارمیسوٹیکل، چاول، حلال گوشت، انجننگ سیکٹر وغیرہ کو بھی وہی مراد دی جائیں جو ایکسپورٹ سے وابستہ دیگر شعبوں کو دی جا رہی ہیں لاہور چمبر کے سینئر نائب صدر ناصر حمید خان نے اس موقع پر کہا کہ برامدی شعبے میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ٹیسٹنگ، لیبارٹریز اور سرٹیفیکیشن کی سہولیات بہتر کی جائیں ناصر حمید خان نے کہا کہ پاکستان کی برامداد زیادہ تر ٹیکسٹائل، چاول اور چند دیگر شعبوں پر منحصر ہیں تجارت کے لیے نئی مسنوات اور نئی منڈیوں پر توجہ دی جائے انہوں نے کہا کہ کوپر اور الیومینیم کی ایکسپورٹ پر ڈیوٹی آیت کی جائے تاکہ مقامی سطح پر انڈسٹری کے لیے ان کے قلت نہ ہو اگر برامداد میں کئی گناہ ضعفہ کرنا ہے تو صرف ٹیکسٹائل سیکٹر پر انحصار نہیں کرنا چاہیے